کل سے لوگ ڈاؤن تو رہے گا لیکن اسے انلوک کہا جا رہا ہے قریب پینسٹھ دنوں سے چلی آ رہی بلکہ کوئی لڑسٹھ دن ہو چکے ہیں پابندیوں میں کل سے بہت بڑی چھوٹ دیش بھر میں ملنے شروع ہو جائے گی ارد ویوستہ کو پڑری پر لٹانے کے لیے کام دھندے روزگار پھر سے کل سے شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد آٹھ جون سے دھارمک سلوں کے ساتھ ساتھ سارے کے سارے دیش میں مالز ہوتلز بھی کھل جائیں گے بھل ہی لوگ ڈاؤن کو تیس جون تک بڑھائے گیا ہے لیکن کل سے زیادہ تر پابندیاں ہٹا لی جائیں گی ریایتوں میں زیادہ ڈھیل نظر آئے گی ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے آپ کو کسی پاس کی ضرورت نہیں ہوگی مطلب کی کل سے لوگ ڈاؤن کو انلوک کرنے کے پرکریہ شروع ہو جائے گی لیکن یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ کورونا کا خطرہ ٹیلا نہیں ہے ہمارے دیش میں بھی کوئی ورگ ایسا نہیں ہے جو کٹھنائی میں نہ ہو پریشانی میں نہ ہو چوبیس مارچ تھی وہ تاریخ جب پیئے موڈی نے لوگڈاؤن کا اعلان کیا کورونا کو کابو میں کرنے کے لیے لوگڈاؤن کو ایک کے بعد ایک چار چرنوں میں وستار کیا گیا حالانکہ اب جب ریایتیں پڑھائی جا رہی ہیں تب کورونا فل سپیڈ پہ ہے ان لوگ ون سیم کے ساتھ گتی ویدیوں کو چالوں کرنا ہے ساوڑھانی کے ساتھ کورونا پر ویجھے پرابت کرنی ہے اور سب کے سیوگ سے اس انکٹ سے باہر نکلنے کا نام ہے ان لوگ ون اور جہاں پر سمسیا تھوڑی سرل ہوئی ہے وہاں پر گتی ویدیا بھی چڑے گی جیوان بھی پھر سے پونہ دوڑتا ہوگا اور ہم آگے بڑھیں ان لوگ ون کو لے کر گریمنترالے کی گائیڈ لائن کے بعد راجز سرکاریں ماتھا پچی کر رہی ہیں کیا کھیرہ ایسا کیا کیا جا سکتا ہے کیا اردھویوستہ کی رفتار بھی بنی رہے اور کورونا بھی کابو میں رہے کوئی بھی الگ سے ٹیکس لگانے کا ہمارا پراؤدانی جنتا کو ادھک سے دھک ریایت کیسے دی جا سکتی ہے اس پر ہم نے فوکس کیا ہے آدھویوگی اور بیعپاری گدھویدیوں کو سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے دو گز دوری کا پالن کرتے ہوئے کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے اس کو ہم لوگ اس سمیں فوکس کر رہے ہیں پورے دیش پردیش میں لگتار بڑھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم پیک پر آ گئے ہیں اس لیے ہمیں لگتار اس کو کنٹین کرنے کی جو ہماری مہم ہے اس کو کمجور نہیں ہونے دن آئے لوگڈان کھولے بھی گاؤں میں شہروں میں لوگ باپس کام پر آئے ہیں ارتویستہ دوبارہ جیویت ہو لیکن سنکرمہ اور پھیلے یہ ہم لوگ میں سمجھتا ہوں اس کو ہم علاو نہیں کر سکتے ہیں اور آنے والے جو کچھ ہفتے ہیں بہت زیادہ سابدھانی سے کرنا پڑے گا دو مہینے سے زیادہ بیٹ گئے مال بند ہیں ہوتیل اور ریسٹورنٹ بند ہیں مندیروں اور دوسرے دھرم ستھلوں میں سنناٹہ پسرا ہے آٹھ جون سے ان سب جگہوں پر پھر سے رونک دکھائی دے گی حالانکہ اب کانگریس مانگ کر رہی ہے کہ مندیروں اور دوسرے دھارمی کستھلوں کو ایک جون سے ہی کھولنے کی جازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے حالانکہ ممتاب انرجی نے کینڈر کے گائیڈ لائن سے پہلے ہی دھارمی کستھلوں کو ایک جون سے کھولنے کی جازت دے رکھی ہے بہرال بھلے ہی اب زندگی پھر سے پٹری پر لوٹنے کی قواعد شروع ہو گئی ہے لیکن ہر کسی کو یاد رکھنا ہوگا کہ ساو دھانی ہٹے گی تو کرونا کی سپیڈ بھی بڑھے گی آج تک پہ رو کل سے انلوک یعنی کل سے دیش کھل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ پابندیاں بھی ہوں گی کرونا کا جو آنکڑا ہے اس بیچ لگاتار برتا جا رہا ہے دیش ضرور کھل رہا ہے لیکن ایک لاکھ بیاسی ہزار کے آنکڑے کو ایک بہت بڑے آنکڑے کو پار کر چکا ہے یہ کرونا دیکھئے ابھی تک کل کیسے ایک لاکھ بیاسی ہزار ایک سو تیرہ سی پانچ ہزار سے زیادہ نہیں کہ پانچ ہزار ایک سو چو سٹھ کی موت ہو چکی ہے لیکن چھ آسی ہزار نو سو چورہ سی ٹھیک بھی ہوئے ہیں یہ بہت بڑا آنکڑا ہے سب سے زیادہ پربھاوت مہراشتر ہے اس کے بعد گجرات پھر راجستان دلے کا نمبر آتا ہے تمیلارڈ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے سب سے زیادہ میں تو اٹھارہ ہزار پانچ سو انچاس دلی اور راجستان میں آٹھ ہزار چھہ سو سترہ یہ آنکڑا پار کر چکا ہے لیکن کل سے دیش کھل رہا ہے ارد ورستہ کو پٹری پر لانا ہے بل چوتھا جو لوگ ڈاؤن ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اب اگر ہریانہ کی بات کریں تو ہریانہ میں کس طرح سے لوگ ڈاؤن میں کل کیا کیا کھل رہا ہے کیا کیا پابندیاں رہیں گی کیونکہ دیش کھل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر راجز کو اپنی گائیڈ لائنز دینی ہیں کیسز ہم اگر بات کریں ہریانہ میں تو اب تک ایک ہزار نو سو تیس کیسزیں نو سو اکتر ٹھیک ہوئے ہیں موت بیس لوگوں کی ہوئی ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں دو سو دو کیسز آئے ہیں صرف ایک موت آئی ہے یہ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہریانہ دیش کے دوسری راجزوں کے مقابلے ابھی ٹھیک ستھی میں ہیں اور ہریانہ میں کرونہ کی رفتار جو ہے وہ اتنی تیز نہیں ہیں جتنے کی مہراشت، تمیلنات، گجرات یا دلی میں ہے تو کل سے ہریانہ بھی کھل رہا ہے ہریانہ کرونہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے لیکن اس جنگ کو جیتنے میں ابھی باقی پردیشوں میں آگے بڑھ رہا ہے کس کس طرح سے آنکڑے بڑھے ہیں آنکڑے ہریانہ میں دیکھے بڑھے اور وہ یہ کی چھبیس مئی کو یہاں پر ایک ہزار ایک سو چوراسی کیسز تھے سولہ لوگوں کی موت ہوئی تھی ستائیس مئی کو یہ آنکڑا بڑھا ایک ہزار تین سو پانچ سترہ موت یہاں پر ہوئی اس کے بعد ہر روز کام آپ کو بتا رہے ہیں ایک دن جب جیسے آگے بڑھتے ہیں اٹھائیس مئی کو ایک ہزار تین سو اکیاسی کیس ہو گئے اٹھارہ لوگوں کی موت ہو گئے یعنی کی ایک موت ایک دن میں ہوئی ہر روز ایک موت ہو رہی ہے یعنی کی موت کا جو آنکڑا ہے جو سنکھیا ہے وہ بھی کم ہے اسی طرح انتیس مئی کو ایک ہزار پانچ سو چار کیس ہریانہ میں ہوئے اور موت کا کل آنکڑا پہنچ گیا انیس انتیس اور تین مئی کے بیچ میں یعنی کی ان چوبیس گھنٹوں میں ہریانہ میں کیسز تو کافی بڑھے یہاں کم سے کم پندرہ سو سے سترہ سو اکیس دو سو کے لگ بک کیس بڑھے لیکن موت نہیں ہوئی یہ راہت کی بات تھی اور آج یعنی کی اکتیس مئی کو ایک ہزار نو سو انتیس کیس ہو گئے ایک موت پیشلے چوبیس گھنٹوں میں ہوئی ہے راجستان کا اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کو بتا دیں راجستان بھی کل سے انلوک کے طرف بڑھ رہا ہے راجستان میں بھی کل سے زیادہ تر سویدھائیں جو ہیں وہ کھل جائیں گی اور انلوک ون میں راجستان میں کیا کیا کھلیں گے راجستان کیونکہ ایک پریٹک ستھل ہے راج ہے وہاں پر احتیاس ایک سمارک جو ہیں وہ کھل جائیں گی پہلے دو ہفتے تک یہ سمارک کھلیں گے منگلوار گرووار شنیوار اور رویوار کے دن تیہ کیے گئے ہیں اس وقت ہماری ساتھ راجستان کے ڈیپیٹی سی ایم سچن پائلٹ جی جڑ چکے ہیں سچن جی بہت انعواد آج تک سے بات چیت کرنے کے لیے کیا پلان ہے سچن جی راجستان میں کل سے آپ کا کل کین سرکار نے کچھ گائیڈ لائنز ایشیو کی ہیں اور اس کو انلوکنگ کی جو پرکریا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے تو پردیش کی سرکار بھی اس میں کچھ سنشودن کر کر اپنی گائیڈ لائنز ہم لوگ جاری کریں گے اور میں ایسا مانتا ہوں کی لوگ ڈاون کو جب کھول رہے ہیں تو ہمیں اور ادھک سابدانی سے کرنا پڑے گا جو بھی ریایت ہم دے رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن میں لوگوں کے مومنٹ میں شہروں کے اندر اس کو بہت سابدانی سے اور بہت کیلیبیری طریقے سے کرنا پڑے گا ہم چاہتے ہیں کہ ارتویستہ واپس آئے لیکن جیسے آپ کچھ جانتے ہیں کہ سنکرمت پورے دیش پردیش میں لگتار بڑھ رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم پیک پر آگئے ہیں اس لیے ہمیں لگتار اس کو کنٹین کرنے کی جو ہماری مہم ہے اس کو کمجور نہیں ہونے دن آئے لوگ ڈاؤن کھولے بھی گاؤں میں شہروں میں لوگ باپس کام پر آئے لیکن سنکرمت اور پھیلے یہ ہم لوگ اس کو ہم allow نہیں کر سکتے ہیں آنے والے جو کچھ ہفتے ہیں بہت زیادہ سابدانی سے کرنا پڑے گا ہماری سرکار نے ٹیسٹنگ پر زیادہ فوکس کیا ہے ہمارا فوکس ہے کہ ہم پچھے زیادہ ٹیسٹ روز کریں سب سے سام تو یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ ہی مت کریں تو آپ کے پوزیٹی پیشنٹس ہی نہیں آئیں گے اور اچھی سب کو خبریں لگیں گے لیکن لانگ ٹرم کیلئے ٹیسٹ کر کے آئیسولیٹ کر کے ٹریٹ کر کے لوگوں کو ٹھیک کریں گے وہی اس سمسطہ کا سمادان ہے سچین جی سب سے بڑی چنوٹی یہ ہی ہے جس کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں ایک تو لوگ ڈاؤن کھولنا ہے گتیویتیاں چالو کرنی ہیں جیون کو بڑھری پھلانا ہے اور دوسرا اپنے آپ کو پردیش کو دیش کو بچانا بھی ہے لیکن کچھ تو آپ اس وقت بتائیے کیونکہ راجستان کا ویکتی یہ جاننا چاہتا ہے آج آپ سے کیا کیا کھول رہے ہیں کس طرح سے کھول رہے ہیں جو ریاہ دی گئی ہیں جو گرین زونز ہیں اور جو ریڈ زونز کے اندر بھی علاقے جس کو ہم فری کر سکتے ہیں ہم فری کریں گے انٹر سٹیٹ اور سٹیٹ جلے سے جلے جانے میں کوئی پابندی نہیں ہے جو کرفیو پارے سرکار نے دیا ہے وہ یہاں پر بھی ہم لوگ رات کو مینٹین کرے ہوئے ہیں اور ہم لوگوں نے گرامین چھتے میں پوری چھوٹ دی ہے کرشی پہ لوگ کام کر رہے ہیں منڈیوں میں سمان بیچ رہے ہیں اور جو فیکٹریان شہروں کے باہر ہیں وہاں پر سارا کام ہو رہا ہے لیکن سوشل ڈسٹنسنگ اور ہائیجین مینٹین کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جن چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے جیسے میٹرو پر پابندی لگائی گئی ہے بارہ سرکانے لگائی ہے اس کا ہم لوگ سمان کریں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو چھوٹ دیں اس میں لوگ اس کو سنکمن پھلانے کی دشا میں نہ بڑھ جائیں اور میرا سب سے بڑا concern یہ ہے کہ گاؤں میں یہ نہیں پہنچنا چاہیے ابھی تک شہروں تک سیمیت ہے جیادہ جو ہمارے ہوت سپورٹس ہیں وہ شہروں تک ہیں کچھ اب کیونکہ پروازی سمک جو مزدور باپس بھی آئے ہیں رائےستان میں وہ quarantine کے اندر ہیں پھر بھی کچھ خبریں آ رہے ہیں کہ گاؤں میں infections تھوڑے بہت پھیل رہے ہیں اس کو ہمیں پوری طرح ایک اتحاد دی ہم نے وہ نے دی ہے کہ ایک standard operating procedure بنایا ہے quarantine حقوقوں کی ہے اور گاؤں کے اندر بھی جو چھوٹا موٹا ویفسائے ہے اس کو لوگ کھول سکتے ہیں لیکن ہر دکان پر limited لوگ جائیں distance maintain کر کر رکھیں اور جو سمیسی من دیتھارت کی گئی ہے اس کا پالن لوگ کریں سجن جی دیشور میں اگر سب سے زیادہ کوئی پرباوت ہوا تو وہ ہمارے شبک ہوئے مزدوروں کے لیے آپ نے منرگا میں زبردست کام دیا رائستان سرکار کی آپ کی اس بارے میں تعریف ہو رہی ہے لیکن آپ نے working hours بھی کم کرنے کی بات کہی ہے کیا یہ یوج نہ ہے آپ کی مزدوروں کے لیے دیکھیں 17 اپریل کو جب لوگ ڈاؤن کی کھلنے کی بات ہوئی تھی تب میں نے میٹنگ لی راجستان میں اس سمیں صرف باساٹھ ہزار لوگ نرے گا سے روزگار پا رہے تھے اور ہم جانتے تھے کہ جب فیکٹریہ بند ہیں کار کھانے بند ہیں لوگ میں پاس روزگار نہیں ہیں اور جسرمک پیدل چل رہے ہیں الگ الگ راجیوں سے واپس راجستان میں آئیں گے ان لوگوں کو ہم کیسے ایک سرکشہ کورج دے سکتے ہیں تو اسی سمیں میں نے عدیقاری کو بولا تھا کہ اس کو پورترے کھول دیجئے جو آپ کارڈ بنانا بھی کل آسان کر دیجئے اور مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ آج راجستان ہندوستان میں نمبر ایک سٹیٹ ہے جہاں پر ہم روزگار دے رہے ہیں نرے گا کے ماتے ہم سے لگ بھاک 44 لاکھ لوگ 44 لاکھ لوگ نرے گا سے روزگار پا رہے ہیں 220 روپر پرتی دن کے حساب سے تو یہ ایک جیواندہ نے سنجیونی ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک سب سے گریب لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ نہیں آئے گا تو جو ڈیمانڈ ہے جو کنزمشن ہے وہ بڑھ نہیں سکتا اور جب تک ڈیمانڈ نہیں بڑھے گی ہماری ارتویستہ میں تب تک ہم ایکانومی میں جو production ہے manufacturing ہے factories ہیں وہ پوری شمتہ سے کام نہیں کر سکتی ہیں اس لئے لوگوں کو روزگار ملے اور جو ہم نے یہاں پلان بنا ہے راجستان کے اندر جو unskilled ہیں وہ اندرگا میں کام کریں گے ہم نے ایک electronic exchange بنایا ہے employment کلیش فرمک آ رہے ہیں جس کے پاس جو skills ہیں کس factory میں لوگ کہاں ان کو ہم utilize کر سکتے ہیں اس کا ایک پورا database تیار کر رہے ہیں ان کو retraining بھی دیں گے ان کو reskilling بھی کریں گے تاکہ وہ جیسے وہ مہارات سے آ رہا ہے گزرات سے آ رہا ہے کسی factory میں کام کرتے تھے آج رائستان میں اگر اسی ادیوگ کی کچھ اور factory ہیں تو وہاں ہم سمپرک سادھ رہے ہیں تاکہ industrialist کار کھانے مالک اور جو skilled labor ہے ان کو match کر آکے وہاں ان کا data پروائیڈ کر سکتے ہیں middle class آپ نے شمیکوں کے لیے تو کر دیا آپ بھیشن گرمی میں ان سے کم گھنٹے کام کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں بہت اچھی باتیں سچن جی لیکن جو middle class سے lower middle class سے وہ بھی کم پربھاویت مہی ہیں بہت نقصان ہوا ہے اس اس کے لیے یوشنا لیکن middle class کے جو ہمارے professionals ہیں جو نوکری پیشن لوگ ہیں کیونکہ ارتوستہ lockdown سے اور کرونا سے پہلے بھی بہت لچر تھی اب اس پہ double impact پڑا ہے تو اس کو دنر جیویت کرنے کے لیے بھی بیکل پک ہمیں اپائے سوچنے پڑیں جو پہلے professions تھے جو کمپنیاں ہیں جو employees کی چھٹنی کر رہے ہیں تو الگ الگ IT services ہیں یا الگ industries کو explore کرنا پڑے گا middle class کے لیے بہت دکت ہے بہت سمسیا ہے کیونکہ ان کا جو EMI ہے یا روز کے خرچے ہیں نوکری میں تنخہ میں کٹوٹی ہو رہی ہے تو اس دکت کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس چنوٹی کا ہم اپیوغ کر سکتے ہیں as an opportunity کیونکہ یہ pent up demand ہے تو نئے دیوگ میں روزگار ملیں گے لوگ بہت جل دو تین شہ مینے میں training کر کر سکتے ہیں سٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے پورا سیوگ کریں گے چاہے ینگ ریجویٹ ہیں یا جو لوگ پہلے کام کر چکے ہیں کاؤنسل لگ دے رہے ہیں لیور مارکٹ میں ہم نے کچھ بات کی ہے تاکی لوگ جو qualified سب پریوار کھڑے دوسر سچن جی کرونا کے سنکٹ کال میں آپ پر اتر پردیش کی سرکار نے گمبھیر آروپ بھی لگا دیئے کوٹا کے چھاتروں کو لے کر اور ان کے قرائے کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں جب آپ مزدور وں کے کام کرنے کے گھنٹوں میں کمی کے لیے پتر لکھ رہے ہیں راجنیت کہیں نہ کہیں ان آپ کی پراتھ مکتہ اور یوز ناؤں کو پر گھرمی کا شکار نہ ہو جا آپ بات کریں سرکار کی بچے پر مانگی اور سرکار سے بات کرنے کے بات گئے ٹرین وں سے گئے ہیں لیکن جب کسی سرکار کی مدد کرنے کے لیے کوئی ویکتی کوئی سنگتھن کوئی پارٹی سامنے آتی ہے تو سرکار سوجھاب مدد دینے سے چھوٹی نہیں بن جاتی ہے اگر پریانکا گاندی جی نے ہزار بسوں کا آفر دیا سرکار کو لینے کا تو جان پوچھ کے ارجنے پیدا کر کر اس کام کو نہ کر سمجھتا ہوں سمجھتا چلتا رہی کسی سے بل مانگ کر کسی کو دنگ کرنے کی بد نیتی سے کام نہیں کی ہم نے سب سمجھ جو واپس آگئے ہیں ان لوگوں کو پوری مدد کر رہے ہیں جاب کار بن رہے ہیں آپ کب علاج ملے گا کب vaccine آئے گی اس لیے اتیاد برت کر رانی سے پر ہٹ کر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے دوسرے کو آنے جانے پر روک رہے سیمائے سیل کر رہے کل سے سب کھل جائے گا راجستان میں کیا آپ آئیشو آسن دے سکتے ہیں کہ دیش کے کسی بھی رج کا کوئی ناغرک اگر جاتا ہے تو سچن جی اسے تنگ نہیں کیا جائے گا بلکل بھی نہیں تیش کا ناغرک ماراتی گجرات کشمیری راجستان ہمارے دیش کا ناغرک سب برابر کے ناغرک ہیں ہمارا دائت ہے ہماری سہمدھان ذمہ داری بھی ہے اس لئے ہر ایک مان سممان کے ساتھ اس کی پوری مدد کی جائے گی ہماری سرکار نے کھولے من سے دروازے رکھیں ہر وقت کی سمپون سایت کریں گے پری سایت اس کو کھانے بینے رہنے کا انجام رو کر رہے ہیں اور بھی کریں گے اور ایسی بھاو سہیت جیسے ایم ایچ اے کے گائیڈ لائنز آئے ہیں ان لوک ون کے لئے اریانہ نے جن جن جلوں کے اندر کرونا کا فیلاو اگر پرانے گائیڈ لائنز دیکھے تو ریڈ زون میں نہیں تھا ان کو لگ بن نورمالسی کی اور لانے کا کام کیا ہے مارکٹ بھی ہنڈر پرسنٹ اوپن ہے مگر اب جس طریقے سے ریلیجیس انسٹیوشن کھولنے کے لئے کے اندر نے پرمیشن دی ہے اس کے اوپر کیا فیصلے لیے جائیں گے انٹر سٹیٹ ویڈن سٹیٹ ٹرانسپورٹ کو کیسے کھولا جائے گا ہمارے آگے ایک چیلنج جرور ہے کیونکہ دلی سے ہمارے چار جلے کنیکٹڈ ہے اور چاروں جلوں کے اندر جس طرح کا آؤٹ بریک پچھلے تین دنوں کے اندر آیا ہے آپ نے دیکھا گھڑگاؤں میں ایک دن سوا سوا آئے ایک دن دو سو کیسز آئے اسی طرح کی حالات فریدہ باد میں ہے سونی پت میں جھجر میں ہے تو مجھے ورک آؤپریشن کے وہ سیون ٹو سیون تھے اور اس کے اندر بہت زیادہ بھیڑ جام لگ رہے تھے تو اس کو سیگریگیٹ کیسے دیا جائے گا اس کے اوپر لینا ہے کس طریقے سے اب جو ہماری روڈ سائیڈ شاپ ریسٹورنٹ ہیں ڈھابے ہیں ان کو کیسے پرمیشن دینی ہیں تو زندگی کو سمانے طور پر کیسے لائے جائے اس کے اوپر بھی سارے ملکہ چنتن کریں گے مگر ساتھ میں اس کرونا کی لڑائی سے خاص طور پر جو ہمارا ان سی آر کا ریجن ہے دلی سے لگاوا ریجن ہے اس کو کیسے آؤٹ بریک کو روکا جائے اور اس کو سمانے طور پر کیسے لائے جائے کیونکہ ایک افتے بعد مالز کھلنے کی پرویشن بھی ایم ایچ اے نے دی ہے تو وہ ایک بڑا کریٹیکل سا پوائنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سنٹر گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز ہے کی سنٹرلائز ایسی نہیں چلیں گے کیونکہ کرونا کا فیلاؤ ورک فورس کے لوگوں سے اور اب ان کی ریکویسٹ آ رہی ہے کہ ہمیں سمانے طور پر بڑی ماترہ میں جو لیبر دوسرے پردیشوں میں چلی گی تھی کنسٹرکشن سمندت وہ باپس آنا چاہتی ہے تو ان کے لئے ہمیں ٹرانسپورٹ کو کیسے کھولانے کا کام کیا جائے کیونکہ اتنے لاج نمبر میں پاسس ایشو کرنا یہ اپنے آپ میں ایک چیلنج آ جاتا ہے کیونکہ ای پرنالی بھی کی لیمٹیشن بھی کئی نہ کئی ختم ہو جاتی ہے تو ہریانہ گمبیر ہے ہم نے بڑی اچھی طریقے سے اب تک اس مہماری سے لڑائی لڑی ہے مگر میں یہ مانتا ہوں کہ جس طرح کا آؤٹ بریک پچھلے دس دنوں میں پورے دیش میں دیکھنے کو ملا ہے تو اس طریقے سے ہمارے ریکووری ریٹ پہلے ایک سمیے پر چھاسی پرسنٹ ہو گیا تھا اب وہ ڈاؤن ہو ہے کیونکہ نمبر آف کیس جو پوزیٹیو آئی آئی آج سکسٹی سکسٹی ون کے آس پاس ہے تو ان تمام وشوں کے اوپر سارے سینئر ادھکاری بھی موجود رہیں گے ان سے چرچہ کر کر اور جو ایم ایچ اے کی گائیڈ لائنز ہیں جو پرانے ڈسٹک وائز آرڈرز ہیں ان کو ریوائز کیسے کیا جائے اس کے اوپر چرچہ ہوں نشندی یہ بات سچ ہے آپ نے کہا کہ ہریانہ نے اپنے آپ کو سنبھالا اور راجیوں کے مقابلے لیکن ہریانہ پر ایک زبردست تحروب بھی لگا ہریانہ نے اپنے سیمائیں بھی سیل کی دلی سے لوگوں کو آنے جانے پر اگدم سے پابندی لگا دی تو کل اس میں کچھ ادھکاری بیٹھائے گئے ہیں جو ای پاسس کی پرمیشن کو ریپیٹلی اپروو کر اور سیل کرنے کا ایک ادھش یہ بھی تھا کہ دلی سے جس بڑی ماترہ میں کیسز آئے اور خاص طور پر وہ ایمپلوئیز جو دلی سے اپ ڈاؤن ڈیلی کیا کرتے تھے جن کے پرمیش تھے اور ان کے فیملی میمبر جس سے ایفیکٹیڈ ہوئے کوویڈ سے تو کئی نہ کئی ہمیں ڈیسیزن لینے پڑے مگر آج اسی سمیہ کی میں بات کروں کل پر چھوڑوں کہ ہمارے بورڈر جتنے بھی ہیں دلی سے ساتھ سے جڑے بھی ہیں ان کے اندر اگر کوئی بھی وقت آن لائن ایم ایچ ای سرکار کی ایم ایچ اپلائے کرتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس پر نرنے نہ ہو اور ہماری جمعیواری رہی ہے سرکشت رکھے سمسیہ ہوتی لاکھوں کے سنخیہ میں دیش بھر کے لیے پاسز کی ریکویسٹ پڑی رہتی ہے مجھے کے پاس ڈی ایم کے پاس زلہ دکاری پلس کے پاس تو یہ اتنا آسان نہیں ہے دش جی کاش ہوتا ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں کاش ایسا ہو کہ آدھے گھنٹے میں پاس ایش ہو جائیں خیر اب ہم اس چیز سے کافی آگے بڑھ گئے اب ہم انلوک کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ بھی انلوک کر رہے ہیں ہریانہ کو لیکن بارڈر کو لیکن سختی اور آپ کا جو کڑا رخ ہے دشن جی اس میں کوئی بدلاو کل دیکھنے کو نہیں ملے گا ہمیں سعید اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایچ اے کے پاس پینڈنگ ہے تو میں اس پہ کمینڈ نہیں کر پاؤ مگر پردیش سرکار نے تین ڈیڈکیٹڈ آفیسر اس پہ نکت کرے وے ہیں اور میں انشور کر سکتا ہوں اگر آپ کی فرم کا کوئی یا کوئی بھی وقتی جانکاری میں ہے جس کا پاس ریجیکٹ اپروب نہ ہوا ہو تو جور میرے سنگیان میں لانے کا کام کیجئے اس پہ ہم ایکشن لیں گے مگر میں یہ وشواس دلا سکتا ہوں کہ ہمارا پریاس ہے کہ اریانہ کے اندر فلاو روکا جائے اور اس کے لئے اگر سکتی ہمیں بڑھانی پڑے آگے یہ 40 پہ آج تو آپ بتائیے ہمیں کیا قدم اٹھانے چاہیے جس طریقے سے صرف چار جلوں کے اندر اتنی بڑی ماترہ میں ایک آؤٹ بریک آیا ہے اپنے آپ اریانہ کے ایک ایک وقتی کے اوپر رس فیکٹر بڑھاتا ہے ہم نے لڑائی آج تک لڑی ہے اس پوری دو مہینے کچھ دنوں کے پروسس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ہم کامیاب رہے کیونکہ ہم نے سکتی برتی اور کئی بار سکتی برت برت بچ بچ لیکن دشن جی ٹھیک ہے آپ نے اپنا ریکارڈ تو صدھار لیا اپنے حریانہ میں کیس بڑھنے صحیح ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہریانہ پردیش کی ہریانہ سرکار کی کئی ایسی پروپٹیز ہیں جو دلی کے اندر ہیں اور ہم نے دلی سرکار سے بھی آگرے کیا تھا جو آپ کے ایمپلوئیز ہیں جو ڈیلی اپ ڈاون کرتے اگر آپ کو ان کے رکھنے کی ویوستہ بنانے میں دکت آ رہی ہے تو آپ ان فیسلیٹیز کو اپیوک کر سکتے ہم نے ہمارے پی ڈی ڈی ریسٹ آوس ہے ان تمام ویوستہ کو کھولا وا ہے اور بہت سے ایسے ایسے ایمپلوئیز ہیں دلی کے اندر چاہ وہ پولیس کے ہو جو آج ان فیسلیٹیز کا اپیوک بھی کر رہے ہیں مگر آپ خود سجیسٹ کریے کی آج جس لڑائی کو پورا ہندوستان پچھلے ستر دنوں سے لڑ رہا ہے اور مضبوطی کے ساتھ ایک ایک ناغرک نے اس کے اندر سیوگ کیا ہے چاہے فیکٹری بند کرنے کی بات آئی ہو انسٹیوشن بند کرنے کی بات آئی ہو آج اس لڑائی کو ہم کیا اتنی لینینسی دکھا کر اپنے بورڈر کھول کر ہوئی طور پر ہار جائے ہمارا یہ پریاس ہے اس لڑائی سے ہریانہ جیتے گا اور اس لڑائی کو اس بیماری کو ہرانے کے لئے مجھے لگتا ہے کہ کریانوی آج لگا وا ہے مگر بلکل میں آپ کی بات سے سہمت ہو کہ ہم دلی آج دلی کی آپ حالات دیکھئے کیا ہم اس آؤٹ فلو کو اگر روکیں گے نہیں تو لوگ باپس آ کر چاہے وہ اپنے گاؤں کی اور چل رہے ہیں چاہے آپ ہر وقتی کا کرونا ٹیسٹ نہیں کرا سکتے مگر اریانا ان دو تین راجیوں کے اندر ہے جو لگ بگ پانچ ہزار ٹیسٹ پر ملین ڈیلی کر رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ ہم نے اپنی فیسلیٹیز کو امپروو کیا ہے ہم نے اپنے انفرسٹرکچر کو درشادہ ہے کہ ابھی بھی آپ اگدم خائم ہیں ہریانا کے اپن مکھی بنتری دو شند چھوڑ ہمارے ساتھ تھے اتر پردیش کی طرف رخ کرتے ہیں ان لوک ون کل سے اتر پردیش میں بھی شروع رہا ہے لیکن پابندیوں کے ساتھ کل پہلا چرن میں آٹھ جون سے دھارمکستل کھل جائیں گے ریسٹرانس کھل جائیں گے مالز کھل جائیں گے اور لگ بک پوری طرح سے اتر پردیش کھل جائے گا سارے کے سارے ہوتیلز بھی اتر پردیش میں آٹھ جون سے کھل جائیں گے یہ دوسرا چرن ہوگا مالز سینما ریسٹرانس یہ سب آٹھ جون سے وہاں پر کھل جائیں گے اور کل سے ساری ضروری چیزیں جو ہیں وہ بھی کھل جائیں گی سالون بھی اس میں شامل ہیں لیکن صبح نو بجے سے لے رات نو بجے تک یہ چھوٹ رہے گی نو بجے کے بعد رات کا جاری کر دیا جائے گا تو اتر پردیش اپنی گائیڈ لائنز آج جاری کر چکا ہے اتر پردیش کے اوپر مکھی دیکھیں جو کیندر سرکار کی گائیڈ لائن ہے اس کے انپالن میں ہم لوگ نے اتر پردیش میں اس کا اچھر سا پالن کیا ہے ہمارا پریبھن کا آوہ گمن کھل رہا ہے اس کے علاوہ جو ہوتل ریسٹرہ ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسکول کالج سبارے کو بھی وسیش نردیش کے ساتھ کھولنے کا نشیہ کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں اسی مٹھائی کی دکان پر بھی وہاں پر کھانے کی بوستہ نہیں ہوگی لیکن مٹھائی کے دکان بھی کھلی کرنے کا نردیش دیا گیا ہے ساتھ میں جو سیلون ہیں ان کو بھی وسیش نردیش کے ساتھ میں وسیش سرکش کا دھیان رکھتے ہوئے وہ اس کا اپنی دکانے کھول سکیں گے ساتھ میں جو بس سیوہ ہے وہ بھی چل سکے گی لیکن اس میں تمام جو سابدھانی اور سرکش کے اپائے ہیں ان کا انوپالن کرنا اوشک ہوگا تو یہ تمام چیزیں ہیں ہم جولائی میں اس چیز کو نردے کریں گی کی کا کب کھل دے گا مطلب صاف ہے کہ جولائی تک سکول کم سے کم سے متبردش میں سکول کالجز اور جو کونچچنگ انسیٹیوٹ سے وہ بند رہیں گے لیکن شرمہ جی دلی غازیاباد بارڈر کو لکر لگاتار ویواد بھی رہا سنشے بھی رہا آوہ جاہی کبھی کھولی گئی کبھی روکی گئی ڈی ایم پر کلیکٹرز پر یہ فیصلہ آپ نے کیوں چھوڑا یہ فیصلہ وولنگ دیکھیں بی بی غازیاباد اور نرڈا میں ستیا یہ ہیں جو سنکرمن کے تمام کیسے سادھکان سنکھیا میں پائے گئے ہیں آوہ گوان ابھی اگر کھول دیں گے پوری طریقے سے تو وہاں پر تمام انی سمجھیں اتپن ہو سکتی ہیں اس لئے اس کو دھیری دھیری step by step کھولنے کا نشجہ ہوا ہے اور تمام جو پہلے کی سخت بندی جی تھی ان کا سللی کرن کیا گیا ہے لیکن دریجی اگر ایسا ہے تو آپ کے پورے اتر پردیش کے ویبھن زلوں میں ایک ہزار سے زیادہ کنٹینمنٹ زون وہاں کس طرح کی ریایت ہے یا وہ پوری طرح سے بند رہیں گے دیکھیں کنٹینمنٹ زون میں تو ویوستہ پہلے کی ہی لاغو ہوں گی اور ان میں سات صفائی بند کرنے کا تو کنٹینمنٹ زون میں وہ لاغو رہے گا بہت بڑی سمسیہ آتی ہے اس میں پولیس پرشیاسن کی ایک اہم بھومی کا شرمہ جی آ جاتی ہے کسی طرح کہ دشا نردیش پولیس پرشیاسن کو دیئے گئے ہیں دیکھیں پولیس پرشیاسن کی ڈیوٹی سب سے ادھک مہترپون ہے جو ایک لمبے عرصے تک ان کو لگتار کرنی پڑتی ہے لیکن چکہ لاکڈاؤن کی استحتیوں میں انتر ہے آوہ گون کے سندر میں جیسے جو کرمچاری جا رہا ہے تو اس کا سرویس کا کارڈ ہی اس کا پاس مانا جائے یعنی اس پرکار کی بیوستہ یعنی چھوٹ پہلے کے پیچھ آدھ چھوٹ دی گئی ہیں جس میں آوہ گون میں بہت ساری بادھائیں ناؤپن ہو سکے پولیس کرمیوں کو ایک لیبرل ایٹی ٹیٹیوٹ کے ساتھ میں اپنی ڈیوٹی کا نیروہن کرنے کا ساتھ میں اپنی سرچہ سادنوں کا پوری طریقے سے پالن کرنے کا آدھ دیا گیا ہے دنی شرمہ جی اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر چیزیں اب کھل گئی ہیں کل سے اتر پردیش میں کام کام شروع ہو جائے گا لیکن کون سی وہ ایسی ضروری بات ہے جو آپ پردیش کے لوگوں سے کہنا چاہیں گے کہ جس کا وہ سب سے زیادہ دھیان رکھیں دیکھیں کرونا ایک سنکرامہ کا ایسی بیماری ہے جو بہت جلدی جانے والی نہیں ہے ہمیں اپنی لائف اسٹائل میں اسے سامل کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے کام 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 کاج بند نہیں ہو سکتے ہماری رت ویوستہ کو سنتونیت کرنا دو جو عام پبلک کو جو ہو رہی کٹ نائیا تھی ان کو کم کرنا یہ ہمارا دائیت تو بن گیا تھا تو ہمیں اس کارن سے ان ساری ویوستہوں میں ڈھیل دینا پڑ رہا ہے لیکن ساتھ میں یہ چھتاؤنی بھی ہے کہ ہمیں سارے جو سرکشہ کے اپائے بتائے گئے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کے سمبند میں جو ہمیں تمام چیزیں بتائی گئی تھیں ان کا پالن جو ہے کٹھوڑتا کے ساتھ کہ ہم نکلیں باہر تو کمپلسری ہے کہ ماسک لگا کر ہم نکلیں جو ہم سینٹائز کرنے کے بعد ہم ہر سمیں اپنے انکاریوں میں سنلگ بنیں یہ ساری چیزیں اتینت جروری ہوں گی سادی بیعہ میں جاتے ہیں تو پچاس کے سنکھا میں انتیم سنسکار میں جاتے ہیں تو بیس کی سنکھا میں یعنی سنکھا کا بھی ہم انپارن کریں اس سے ہم اتکرمن نہیں کریں جو سرکار نے چھوٹ دی ہے اگر پارک میں جانے کے لیے پارک میں پیٹرول ہوتی رہے گی پارک میں یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل دسٹینسنگ کو بھول جائیں تو یہ ساری چیزیں بھی کرنی ہوں گی اور عام جیون میں ایک طریقے سے کرونا کرتی ساودھانی کو ساتھ میں سنلگ کرنا پڑے گا اور اس کو عام جیون کا انگ بنانا پڑے گا ان ساری ساودھانی وں اتنے بڑے بڑے فیصلے آپ نے لیے ہیں تو سنکرمن بڑھنے کی آشنکہ رہتی ہے اس کے مدنظر کیا وشیش انتظام ہیں دیکھیں جو ہمارے پرواسی بھارتی پرواسی مزدور سمک بڑی تیجی کی سنکھیا کے ساتھ جرور ہوئی ہے کہ مہارا سے گجرات سے تمام پنجاب سے سنکرمیت چھتوں سے ہمارے سرمک آ رہے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کرتا بھی ہو جاتا ہے کہ ہم میڈیکل پریکشن کریں ان کی سکریننگ کریں ان کی سکریننگ کرنے کے بعد ان کا کوارنٹین ٹرانے کی ویوستہ کرائیں اور کوارنٹین کے ویوستہ میں ان کے بھوجن پانی کی ویوستہ کریں مکمون جی نے تو ہمارے اتر پردیس میں آدیس دے رکھا ہے کہ آتے یہ ان کا کارڈ ہے تو ٹھیک ہے نئی کارڈ ہے تو ان کا بیوٹی پالر کا کام کر سکتا تو جس کام کر سکتا ہے اس کے کالم میں وہ اس کی یوگتہ لگ جائے گی جسے ان کے چودہ دن کا کوارنٹین کے بعد میں ان کی چھٹنی کرا کے ان کو اس کام میں لگایا جا سکے چاہے جو ہمارا یہاں پر لگو دیوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جا سکے یا منرگا کے ساتھ ان سے کام کرا جا سکے یا انہے نیرمانہ کارجیوں میں ان کو بیج سکے یہ ویوستہ ہم لوگ اس کے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا ہے ان کا اپچار کرنا ان کی سکریننگ کرنا ان کو کوارنٹین کرا کے الگ سے رکھنا ان کے بھوجن پانی کی ویوستہ کرنا اور مفت میں ان کو بھوجن کا کٹ بھی راسن بھی پندہ دن کا اپلبد کرانا یہ ساری چیزیں ہمارے آنے کے بعد میں ہم لوگ سعودانی کے طور پر رکھ رہے ہیں اور تمام ایسے اگر دیکھا جائے تو تیس لاکھ کے آس پاس سمی کبھی تک آ چکے ہوں گے اور ان سارے سمی کبھی کام بھی پورا ہوا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے جو اتر بردے سرکار کر رہی ہے کہ ہم ان کو کیول رکھ نہیں رہے ہیں کیول ان کو لانے نہیں رہے ہیں بلکہ ان کو لانے کے بعد میں بابس میں ہم ان کو روجگار دے سکیں اس کی بھی پوری تیاری ہماری اتر بردے سرکار ماننی مکملتی کے نیت میں کر رہی ہے شرمہ جی کرونا کال میں شرمیقوں کے سمسے آئیں کافی سامنے آئیں دیش نے دیکھی آپ نے بہت ساری ابھی ان کے انتظام کی بات بھی کی لیکن میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس شرمہ جی جو ہے وہ بھی کم پر بھاویت نہیں ہے نوکری چلے گئی ہیں بیروز گاری بڑھ گئی ہے فیکٹری سرکار کینڈ سرکار کے ساتھ پور کا کارم کرتی ہے مل کر ایک سمنویت جو بہتر سمنویت کا کار ہے وہ اتر پردی سرکار کینڈ کے سرکار کے ساتھ نے کر رہی ہے مانی پردار منتی جی نے آت ننیر بھارت کا جو ابھیان چلایا ہے اس کے انتر جو بھی بیس لاکھ کروڑ کا پیکیج دیا گیا ہے لوگوں کو رین اپلا کرانا سستی دوروں پر بغیر گارنٹی کے رین اپلا کرانا بیاؤسائے کو جاری رکھنے کے لیے رین اپلا کرانا ویتنوں کا بھوکتان کرنے کیلئے رین اپلا کرانا یعنی ساری چیزوں کو کیا سکیں سرکار نے ویبین پکار کے سہولتیں دینے کی گھوشنائیں کری ہیں بڑے ادیوگوں میں بھی جیسے آئیٹی کے چھتر میں بہت بڑی سویدائی دی گئی کہ جو باہر چائنہ سے بیمک ہو کر ان دیسوں میں ادیوگ جا رہے ہیں بلکہ بھارت 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 اس کے لئے بیس برسط کے چالیس برسط تک پرانی مسینوں کو لگانے کی انمت بھی بھارت 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 بھاری ادیوگ بھی یہاں پر لگایا جا سکے ایک ایسا آرث نیو جن ہے مکہ منتی جی کا جس کے انتر چھوٹے ادیوگوں کو بھی پرش دیا جا رہا اور بڑے ادیوگ کو بھی اپنے ادیوگ لگ سکے اس کے بھی پریت نہیں کیا جا رہے ہیں آرث سنت لن اس کے لئے تمام پرکار کے جو اوپر ہی ہیں ان میں کمی کی گئی ہے اور تمام پرکار کی بچت وں سال میں راج مٹ اقراف بھی بہت ہوا راج ستھان اور آپ آمنے سامنے رہے ایک دوسرے پر آروپ لگا آپ مانتے ہیں کہ اس سے کہیں نہ کہیں کرونا کے خلاف جو ید پورا دیش لڑ رہا ہے راج جی اپنے سطر پر لڑ رہے ہیں وہاں ہانی پہنچی نقصان دیکھیں یہ پوری ٹیم انڈیا ایک ساتھ کام کر سکے یہ پردار منتی جی کی پہل رہی ہے اور اتر پردیش نے بھی اس کو مانا ہے در بھا پر 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 ہم جو وہاں کے بچے ہیں ان کو آپ لے جائیں گے تو ان کا بھوکتان کرنا ہوگا اس بات کو لے کر جب اس کو اجاگر کیا گیا ان کے دورہ ان غلط تتھوں کے طور پر باتیں کہی گئیں تو یہاں سے جب اجاگر کیا گیا ہے اتر پردیش سے تو اس کو آپ ٹکراو نہیں کہ سکتے بلکہ کہ سکتے ہیں کہ ان تتھیوں کا پشتتی کرن ہے جن کو ان پرشتتیوں میں راجستان اور تر پردیش سرکار کے بیچ جو سمواد تھا اس سمواد کو جرور پشتت کیا گیا لیکن ہمارا مدوید اسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن شرمہ جیب جن مانس پر اس کا وپریت پرباب پڑتا ہے اور ہمارے ہی دیش میں راج اگر اس طرح سے کسی بھی بات کو لے کر آمنے سامنے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے اب کل سے جب آپ راج کو پٹری پر لا رہے ہیں آپ کس طرح کی آشا راج کے واسیوں سے کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ اتر پردیس کے لوگ انشاشت ہیں اور بہت سمیدن سیل بھی ہیں انہوں نے لاکڈ آن فور تک کا منو اس تتیوں کو دیکھا ہے جن میں ہم نے کرونا کے خلاق جنگ لڑی ہے تو مجھے اتر پردیس کے سبی نمازیوں سے یہ پوری آسا ہے کہ ہم کرونا کی جنگ کو مل کر لڑیں گے ساودھانی سے لڑیں گے سرکار کے دیو آدیس وں ساتھ میں ہمیں اس بات کا بھی خیال لگنا ہوگا کہ ہماری جو دی گئی لاگ ڈاؤن کے درسان نردیس تھے ان کا اچھا پالن ہم کر پا رہے ہیں کی نہیں کر پا رہے ہیں یہ بھی ہمارے لئے ایک مہت پون بندو ہوگا مجھے اتر پردیس میں میں نے پہلے سبدی کا پریوک کیا کہ سمیدن سی لوگ ہیں اور وہ بھلی پرکار سے قائد قانون کو سمجھ چکے ہیں بڑے بڑے نکلے یہاں بڑا منگل کا بہت بڑا تیوار ہوتا ہے نورات پر آیا ہولی کے آس پاس ہی لاگ ڈاؤن لگا تھا اس کے بعد اید کا پویت تیوہار بھی آیا سب نے جس پرکار سے انپالن کیا ہے جو سرکاری اندردیش تھے ان کا انپالن کی ہوا ہے تو ایک بشواس جگہ ہے کہ اتر پردیش اپنی لڑائی کو مل کر لڑنے میں سچ ہم ہے شرمہ جی آج تک کے مادھیم سے آپ نے اتر پردیش کے لوگوں دیش کے لوگوں کو کل کی اپنی کل سے لے اگلے ایک مہینے تک کی اپنی جو یوز بتائی ہے اس کے لئے دھنیواز ہم آشا کرتے ہیں اتر پردیش تمام راجیوں کے ساتھ پورے دیش میں کل سے ویپار شروع ہو لوگ اپنا کام شروع کریں اور ہم کرونا سے لڑ پائیں دھنیواز شرمہ جی ان لکھ ون یعنی کل سے دیش کھل رہا ہے لیکن کچھ پابندیوں کے ساتھ تمام راجیوں نے اپنے اپنے گائی لائنز جاری کر دی ہیں اور کچھ بس آپ سے کچھ دے بعد یا شام تک کرنے والے ہیں دیکھتے رہی آج تک